موسیقی دراصل میں آج جو پریس کانفرنس جس حوالے سے ہم کر رہے ہیں اس طرح ہیں کہ مرحہ اٹائیس دس دوہزار اکیس کو صبح صویر تانہ خانمائی میں ایک مدعی شمس الدرویز ولد خانبادر سکنے بٹخیلا جو کہ ٹرک ڈریور ہے آ کر اس نے ریپورٹ کیا کہ آج رات یعنی اٹائیس کے رات کو میں جب پشاور سے سریعہ بٹخیلا لے جا رہا تھا تو خانمائی روٹ پر تانے سے آگے بوقت تقریبا ساڑھے بارہ ایک بجے پہنچا تو ست آٹھ ملزمان یعنی ڈکیت نے مجھے دوسرے ٹرک کے ذریعے رکھوایا مجھے اپنے ٹرک سے اتار کر تین بندوں نے مجھے قریبی کیتوں پہ لے گیا اور آج صبح تک مجھے وہاں پر بٹاتے رکھا اور میرا ٹرک جس میں پندرہ ٹرن سریعہ بھی لدہ ہوا تھا وہ ٹرک اور سریعہ مجھ سے چین کر لے گئے اس کا ریپورٹ فوری طور پر درج ہو کر اور جناب ڈی پی او صاحب آصف بادر خان نے واقعہ کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ایک تبتیشی ٹیم جو کہ بیس پی سرکل کے زہرین گرانی جس میں ایسے چو خانمائی زرداد خان آوڈا والائی جو انویسٹیگیشن ان چارج ہے زبیر خان مسعود خان ایسائی سلیم جان اے ایسائی اور دیگر جو ہمارا فورنزک کے جو جوانان ہیں ان پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دے دی جنہوں نے دن رات محنت کر کے وقوع میں استعمال شدہ گاڑی یعنی ٹرک جس میں وہ وقوع کروا رہے ہیں اور جو سرکشدہ ٹرک تھا دونوں ٹرکوں کو اور ساتھ ہی سرکشدہ پندرہ ٹرن جو سریعہ تھی جن کی کل مالیت یعنی دونوں ٹرکوں اور سریعہ کے کل ملاکے ساٹھ ستر لاکھ بنتے ہیں ان کو ریکاور کر کے جو کہ ایک بینصبائی گروہ ہے اس کے سرغ نہ سمیت چھ ملزمان کو گرفتار کر لے اور ان کے تین چار آور بھی ان گروپ کے جو دیگر ملزمان ہیں اس کے بھی انشاءاللہ گرفتاری کی کوشش جاری ہیں ان کو بھی جلد از جلد ہم گرفتار کر لیں گے چونکہ یہ واقعہ ایک شارع عام پر اور تانی کے نزدیک ہی ایک وقوع ہوا تھا جو کہ ہمارے لئے ایک چیلنج تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اور اب سرانوں کے اچھی گائن لائن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور ہماری ٹیم نے بہت اچھے ایفرٹس کی اور ملزمان سرکشدہ مال اور سب کچھ برامت کر کے ملزمان گرفتار ہے کسٹڈی میں ہے اور انشاءاللہ اس سے دیگر جو واردات ہیں اس کے بھی اعتراف کر رہے ہیں چونکہ انہوں نے اسی رینج میں دوسری عزلہ میں بھی واردات کر چکے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم اس کو انٹروجیٹ کر رہے ہیں اور اسی کیسز میں جو کے دیگر عزلہ میں ہیں ان میں انشاءاللہ اس کو بھی گرفتار کر رہیں گے ملزمان دراصل میں یہ ہے کہ ملزمان ہم نے گرفتار کیے اپنے علاقے سے جو کہ گالو شاہ والا روڈ جو ہیں مردان کے ساتھ جو کہ ہمارا بانڈی ہے اور اس میں میں زیادہ تر ملزمان کٹلنگ اور مردان اور اس تم سے ہیں تو ان کو چونکہ یہ اسی علاقے میں واردات کرتے ہیں ایردگر مردنڈی اور اس طرح پبی اور یہ تو یہ گارو شاہ کے ساتھ جو ہمارا بانڈی ہے وہاں سے ہم نے ان کو گرفتار کر لیے دی بلکل اس میں دراصل میں یہ ملزمان جو ہے ان کے پاس اپنا ایک دوسرا ٹرک ہے ستائیس اٹھان میں یہ ان کا اپنا ٹرک ہے اور اس کا مردس اپرنڈی یہ ہے کہ یہ اسلاح ابھی نہیں رکھتے کیونکہ یہ مزدوروں کے شکل میں اپنے ٹرک میں گمتے پرتے ہیں اور جس ٹرک میں مال بڑا ہو اس ٹرک سے آگے اپنا گاڑی کڑا کر کے اس کو رکھواتے ہیں اور پھر اسی سے اپنا مال اس کا چوری شدہ یا اس کا جو مال ہوتا ہے تو اس کا جو ٹرک تھا تو ڈریور نے اس کا بھی ہمیں چونکہ رپورٹ کے وقت ایک مطلب اطلاع دی تھی کہ وہی اس طرح کے ان کے پاس ایک ٹرک ہے جس میں انہوں نے آکے مجھ سے آگے اس ٹرک کو رکھا اور اسی وجہ سے میرے گاڑی رکھو آیا تو وہ جو ٹرک واردات میں استعمال ہوتی جو ان کی اپنا ملکیت ہے اس کا جو سرغنہ ہے نصیب جو ان کی ملکیت ہے تو اسی ٹرک کے پیچھے ہم لگے ہوئے تھے اور گزشتہ دن اسی ٹرک کو ہم نے قابو کر کے اس میں سے تین ملزمان جو کہ انٹاروگیٹ کرنے کے بعد انہوں نے وقوع بھی تسلیم کیا مدعی نے بھی اس کو پہچانا اور انہوں نے آگے جو مال بیجاتا اس کے نشاندہی کر کے اس مال کو بھی اس کے نشاندہی پہ ہم نے کٹ لنگ سے پھر اس کو برامت کر لی آپ نے بات کی کہ یہ درستبائی گروہ ہے تو آپ نے کہا کہ انہوں نے دوسری جگہ پر دوسری اضلاع میں بھی بھاردار کی ہے کہ کیا یہ لوگ بائی نیم کسی تعلیم کو مرتبوب ہیں یہ لوگ آپ کے پاس اس طرح بھی اس کی انفرلیت نہیں ہے اور دوسرا سوال اس کے ساتھ میں نے یہ ہے کہ آپ نے پھوٹی کہا کہ یہ واقعہ پولیسٹیشن کی قریب ہی آیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کئی پر پولیسی بھی اس واقعے میں کبھی رہ گئی ہے دراصل میں یہ ہے کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دیگر بائی نیم وانٹڈ ہے کہ نہیں تو یہ اس کا ریکارڈ جو ہم نے چھک کر لیا تو اس طرح کے وارداتوں میں یہ جیل کٹ چکے ہیں اور دوسری اضلاع میں بھی اس طرح کے واردات ہو چکے ہیں جو کہ ان کے ساتھ ہم نے رابطے کیے ہیں تو اس کا مارڈر سپرنڈی جو طریقے واردات ہیں جو اس کے شروع بلکل اس کے ہیں اور چونکہ قبل از وقت یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ کون کون ستانے کو یہ مطلوب ہے کیونکہ یہ کنفیڈنشل ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تب پولیس کے اس کا نگلیجنس کی بات ہے تو ہمارا جو موبائل ہے اس کا جو شام تاریکی کے بعد صبح صویرے تک اس کا پیٹرولنگ اسی روڈ پہ ہوتا ہے لیکن انفارچونیٹلی یہ روڈ جو ہےنا یہ انڈر کنسٹرکشن ہے تو اسی میں جگہ جگہ پہ جو کڑے بنی ہوئی ہیں اسی وجہ سے روڈ جو ہےنا اس میں سپیڈ بھی نہیں لگا سکتے اور اسی دن جو ہم نے کیمرے چک کی تو پولیس موبائل کا اور اس کا تقریباً دس پندر منٹ کا مطلب یہ ہے کہ پولیس موبائل جو ہےنا وہ گزر چکا تھا اور وہ آگے پمپ تک جا رہا تھا تو اسی حصنا میں مطلب یہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا جو مارڈس اپرنڈی ہے اس کا جو کا طریق وردات ہے یہ جو ہےنا آرم لس ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہےنا اسلا نہیں ہوتے تو ویسے ٹرک میں مزدور بیٹے ہوتے ہیں تو پولیس تو اس کو آپ کو پتا ہے تو اسی وجہ سے اس کا پکڑنا تو رہا شاہ مشکل تھا لیکن ابھی ہمیں پتا چلا کہ اس طرح کے لوگوں پر بھی ہم اپنا فوکس دیں گے اور اندہ کیلئے کسی بھی ٹرک میں اگر دو یا زیادہ سے زیادہ اس میں اس طرح کے لوگ بیٹے ہوں تو اس کو بھی پراپر انشاءاللہ ہم اس کو چک کر لیں گے ٹرک تو ہم نے اپنے علاقے سے اور سریعہ اس کی نشاندی پر دراصل میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جس بندے کو انہوں نے یہ مال دیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے کیونکہ اس نے ایک لاک پچھتر ہزار کے فیٹن کے جو ریٹ ہیں اس میں سے اس نے ساٹھ ہزار فیٹن کے حساب سے یہ مال دیا ہوا تھا کیونکہ اس کا انٹینشن تھا تو اس لیے وہ جو ریسیور ہے اس کو بھی ہم نے چار سو بارہ میں مطلب یہ چارج کیا ہے کیونکہ چار سو بارہ اس کا انٹینشن یہ تھا کہ وہ جو ہے نا قصدن و بدن اس نے چوری کا مار لیا ہوا ہے یہ لوگ یہاں پر چار سدہ میں کسی کاروائی میں ملویس ہیں کسی کاروائی میں چار سدہ کے تیرپنی سٹیشن نہیں نہیں چار سدہ میں یہ ملویس نہیں ہے البتہ ارگت کے جو ہے نا اس میں ملویس ہیں نہیں یہ مردان سے برامت ہوئے یہ کارٹلنگ کے علاقے سے ملزمان کے نام جو ہے اس کا جو مین سرغنا ہے اس کا نام ہے نصیب ہان ارپے گنجے ولد الاجبر یہ بسیکلی ہے دیر کا اور یہ ارمڑ تانہ ارمڑ کے حدود پر شاور کے علاقے میں رہتا ہے ولد الاجبر دوسرا اس کا بھائی ہے گلمامد ارپے ہان یہ دونوں بھائی ہیں ٹرک ان کے اپنی ملکیت ہیں اسی ٹرک سے یہ وارد دیتا ہے جو کرتے اور کراتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ اپنا ایک گروہ ہے اس کے ساتھ دوسرا جو بندہ ہے تیسرا بندہ ہے اس کا نام ہے عبید ولی فضل بادشاہ وہ بھی تخبی سے ہیں اور آج کل اس وات میں رہتا ہے یہ تین ملزمان جو وقوع میں وقوع کے وقت موجود تھے باقی اس کے جو تین چار ساتھی جو ابھی تک افسکانڈر ہے اس کے پیچھے بھی ہمارے ٹیم میں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ جلد جد گرفتار کی جائیں گے باقی تین بندے جو ان کی ریسیورز ہیں اس میں ہیں سجاد نصیر اور ایرانام وہ سارے کٹلنگ کے علاقے میں ہیں کیونکہ وہ ریسیورز ہیں اور یہ جو ہے یہ واردات کرتے ہیں لیکن وہ اس طرح کی ریسیورز ہیں کہ وہ قصدن امدن ان کا انٹینشن یہ ہے کہ ایک لاک پچھتر کامال وہ ساٹھ ہزار روپے پہ لیتا ہے یہ پچیس تیس لاک کامال چاہتا ہے نوڑی روپے پہ لیتا ہے سایٹ مورت آرسی دا ملتا گروت انڈر کنسٹرکشن نوڑا تا مال اواتک کسان روو تل مخ کنرات تشترک ادرولو دا دا قید واجیز سلوشو ما زید ترک نکوسکل ما درے کسانو بوتل مالتا تانٹوکی اترولو زمان ترک سریع بوت چونکہ دشپیخ واغتو لشپاپاٹوکی ترکل وان نوڑا سار ریپورٹ لارانگی فوری تاور مونگا مطلب دارے چھے افایار وارکو دی پیو سیم نوٹس کمرا و دی پیو سیم پدی باندر سختی سر نوٹس آرسی دا چیو شارع عام وا بل ترک دا سریع دا پولیس دا پار یو چلنجو نو پاگی که تیم کسٹیٹوٹ کو چھے آغا چونکہ زر سرکل دی سپی مانو مونگا مطلب دارے چھے نگرانے که موسیرا اسچو سی ایو سی ایو سی مساود خان ساب انسپیکٹر سلیم جان سایی دا سی نورزا مونگا چھے کم سی دی آر باندکار که نو آغی که اللہ پا مونگا کامیابی را کل آو کم ترک چھے دوی وارداتو که استعمال کردو کم ترک چھے سرکا کردو کم مال چھے سرکا شو آغا توتلی اریوشی هنڈر پرسنٹ ریکاور شو ملزمان و اطراف جرم اوکو ملزمان گرابتار دی باقی درک کسان چی دینو آغا با انشاءاللہ زر تزار گرابتار شو ماشرہ ملزمان و چی پا کم گاری بانی دا شو کلی با آغا تبیم گاری دوی خپلدو که آغا کم داخلال دی آغا قبل از وقت آغا چون که مونگا پا پانس و ترائز پانس و پچاس آغا شو دا آغا اکسائز و لبارتری با کیگید آینا بعد با پتلگی چی آیا دا مطلب داری دا مطلب داری دا مطلب داری آغا وارداد کستمال شو فرد را گی کمونگا امکوری با کنن آینا بعد با پتلگی چی آیا دا گاری ساییدی آغالد تینکیو سو میک دیس وی سی امنا و دیس وی چو سی امنا دول تیمنا دیس شکر داری داری مچی خبار داری داری موجوده بانی بس پیوش پا ورسکی دا کاروک بس ارسی راتم برا مدکل داری مکمل گا داری پولم مال موسیقی موسیقی